بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا ویلوگ بنایا ہے آپ کے لئے یہاں پر ملتان میں ایک ریزورٹ ہے ریسٹورنٹ ہے دل مورس کے نام سے تو اس کا میں آپ لوگوں کو افتار باکس دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو نیکس ٹیئر کے لئے کہ یہاں پر جو ہمیں پکچر سینڈ کرتے ہیں یا ہم لوگوں کو پیکج بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے کہ واقعی اس میں سب کچھ ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا دو نان مطلب ایک نان تھا جس کے فور پیسز تھے اور دو روٹیاں تھیں جن کے فور فور پیسز تھے اور یہ افتار باکس آیا ہے 3000 کا یہ ہم نے لاسٹ افتار روزے پہ منگوایا تھا اور جبکہ وہاں تب مدرز ڈے چل رہا تھا دونوں نے یہ جو کیک ہے وہ ہم لوگوں کو ایکسٹرا دیا تھا مدرز ڈے پہ ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو کوئیس تھا اس تب دکھاؤں گی کہ اس میں کیا کیا ہے خجورے ہیں یہ دو پانی کی بوٹلز تھیں دو جوسز تھے اور اس کے بعد اب ہم یہ افتار باکس کو اوپن کرنے لگے ہیں اس میں جو ہے لکھا ہوتا ہے کہ اتنے پرسنز کے لیے اتنے پرسنز کے لیے تو وہ بالکل بھی جو ہے ٹھیک بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہیں سورٹڈ سینڈوچز جس میں جو ہے سموسے تھے دو ازورٹڈ سپرنگ رولز اس میں دو چھوٹے چھوٹے سے سپرنگ رولز تھے یہ ہیں پکوڑا افتار کے لیے ٹھیک ہے یہ ہے سیلڈ ویجیٹیبل سیلڈ تھا یہ براؤنیز ہیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی سے تین براؤنیز تھیں یہ ہے رائیتہ ہاں ٹو ٹو ٹری پرسنز اور ٹری ٹو فور پرسنز یہ ہے کھیرنی یہ ہیں گلاب جامن فور یہ انہوں نے چھوٹی سی فروٹ چارٹ دیوی ہے اچھا ہے مگر بہت زیادہ کونٹریٹی چکن وینگ سینڈوچز کرسپی فش اس میں ہے کافی زیادہ برائیٹی ہے چکن گریوی چکن گریوی مٹن گریوی برائیٹی بہت زیادہ ہے مگر کونٹریٹی بہت کم تھی چنہ چاٹ الفریڈو پاسٹا فرائیڈ رائیس رائیس کی کونٹریٹی بھی اچھی تھی بریانی اور جو ہے رائیس تین قسم کے تھے گریلڈ چکن بہت مزے کی تھی یہ سٹیک تھے یکنی رائیس اور روسٹیڈ مٹن نیکسٹ ہے جی چکن چلے ڈرائے چکن دکہ بیف سیخ کبام اور دہی بھلے ہاں جی یہ ہیں سب چیزیں 23 آئیٹم 2300 کے تھے اور پلس ٹیکس کے ساتھ ہمیں جا پڑے تھے 3000 کے تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے اگر آپ نیکس ٹائم منگوائیں تو بہت اچھا ٹیس تھا ان کا بل مورس کا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ہمارا عید کا ویلاغ جہاں پر ہم نے کی شاپنگ ہم نے لینا تھا خسا میری بیٹی کے لیے اور میرے لیے میرا ملا نہیں تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے لے لیا خسا بہت ہی مزے کا مل گیا تھا بہت ہی اچھا مل گیا تھا خسا تو جی یہ دیکھیں یہ میں نے باقی بھی بنا لیا بہت چھوٹے چھوٹے سے کلپس بنائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو میں اپنی عید دکھا سکوں چاندرات سے سٹارٹ کیا تھا 29 روزے کو ہم نے افتار کیا تھا اس کے بعد چاندرات تھی اس سے پہلے یہ شاپنگ کر لی تھی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ملتان کی خسے تو ملتان کی خسے جو کالا پوری شوز ہیں وہ پورے پاکستان میں بہت مشہور ہیں اور اس جیسے شوز کہیں نہیں ملتے بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے جس طرح کا چاہیں آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارے بہت ہی پیارے سٹائلش تھے اور ان میں جو ہے عید کے قریب تھوڑا سائز کا فرق آ جاتا ہے تو ہانیا کے لیے میں نے دیا تھا یہ والا خسا یہ دیکھیں بہت ہی پیارا مل گیا تھا بہت ہی اس کی سوٹ کے ساتھ میچنگ اس کے بعد جی چاند رات تھی ہانیا نے بہت زد کی کہ مجھے میندی لگائیں تو میں نے بیٹھ کر اس کو میندی لگائی کافی عرصے بعد لگائی تھی مگر پھر بھی اچھی لگ گئی تھی تو وہ پہلے میں لگاتی ہوتی تھی اپنی شادی سے پہلے مگر اب کب سے نہیں لگائی تھی تو مگر ہانیا نے زد کی پونے بارہ بجے تو ہم لوگوں کو چاند کا پتہ چلا تھا اس کے بعد میں نے رات تک بیٹھ کر اس کو میندی لگائی یہ دیکھیں دونوں ہاتھوں کی میندی آپ دیکھیں اچھا جی نیکس میں آپ کو دکھاتی ہوں ہانیا کا اید کا ڈے ون کا ڈریس یہ ہے اید ڈے ون یہ میں نے لیا تھا جی کیسریہ سے بہت اچھا مل گیا تھا مجھے بچیوں کے لحاظ سے جو ہے بچیاں خوش ہوتی ہیں یہ گھوٹے والے اور تھوڑے سے فینسی جو کپڑے ہوں تھوڑے چمک پالے ہوں تو بچیاں بہت پیاری بہت خوش ہوتی ہیں اور پیاری بھی لگتی ہیں اور جو اس کی سٹیچنگ یعنی وہ بہت اچھی ہے بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ ایج لیں تو بچوں کی ایج کے حساب سے آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے ہانی یہ نائن یئرز کی ہے مگر لیون ٹو ٹویلی میں نے دیا تھا ٹین ٹو ٹویلی شاہی یہ لادلی کے نام سے ہوتا ہے اس کا جو بچوں کا ہوتا ہے وہ لادلی کے نام سے ہوتا ہے یہ اس کا دوبٹا اور دوبٹا بھی گھوٹے والا تھا اور جو میں نے اس کا چوری دار پجامہ بنوایا تھا وہ جی اس کے ساتھ گرین تو بہت اچھا لگا تھا میں آپ کو اس کی فل تیاری بھی دکھاتی ہوں یہ دی فرسٹ کا اس کا ڈریس تھا یہ آپ کو میں اوبر لک دے دوں اچھا جی اس کا شوز میں آپ کو پہلے دکھا چکی ہوں اور جی یہاں پر ہانیا ہو گئی ہے تیار یہ دیکھیں ہانیا آپ بتنی کیا کر رہی ہے نیلز لگا رہی ہے شاید تو یہ تیار ہو گئی ہے اور بھی میں آپ کو اس کی اوبر لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک اس نے چوڑیاں پہنی تھی انگوٹیاں پہنی تھی بچیوں کی خوشیاں یہی ہوتی ہیں اور تیار ہو کے سب اپنے بابا اپنے سب گھر والوں سے دادوں سے سب سیدی لیتے ہیں جب تک تیار نہ ہو ان کو کوئی ایدی نہیں دیتا یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ تیار ہوں یہ جو ہے ہم نے ریڈی میٹ سٹائل میں خود سٹیچ کرائے تھے بہت اچھی سٹیچنگ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میں نے پجامیں بنائے تھے ان کے بہت ان کو سمارٹ اور بہت پیارے لگے تھے ویسے شلوار کمیز ہوتی ہے مگر اس طفعہ میں نے ان کے ساتھ پجامیں بنائے اور ان کے شوز بھی بہت سپیشل مل گئے تھے یہ ہے جی مشہود کی اور شوز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ وہیں کولاپوری شوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو وہی سے ہی ملے تھے بوائز کی شوز بہت پیارے لگے تھے اور یہ کپتان کھیڑی مطلب یہ سیکنڈے کی تھی کپتان کھیڑی دونوں بچوں کی اور یہ دوسرے کا یہ ہم نے انسول رکھوایا تھا چھوٹے کا کیونکہ اس کا سائز نہیں مل رہا تھا تو یہ بہت پیارے اور بہت پیارے دیکھنے میں بھی بہت پیارے یہ ہے جی مشہود ہو گئے ہیں تیار بہت پیارے ڈریسز لگے تھے خود بنوائے تھے تو کافی ہی فٹ فٹ سے تھے اور یہ ہے تلہا چھوٹا اور یہ فل تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ نیکس ٹی چلے گئے تھے امی کے گھر وہاں پر ہماری دعوت تھی یہ ہے دم پخت جس کو بولتے ہیں مٹن میں سارے رائس ہوتے ہیں سٹیم مٹن ہوتا ہے اور فل مٹن ہوتا ہے فل بکرا اور ہاف نہیں ملتا پاؤ شاؤ کچھ نہیں ملتا اس کی کونٹریٹی فل ہوتی ہے تو یہ فل ہی ملتا ہے تو اس کی ہمیں ملی تھی جی دعوت وہ ہم نے نیکس ٹی امی کے گھر جا کر بھاولپر میں کھائی تھی اور بھی ہماری دو دعوتیں ہوئی تھی مگر میں ان کے ویڈیو کلپس نہیں بنا سکی جن کا مجھے بہت افسوس ہے اچھا جی تھرڈ ڈے ہم لوگ گئے تھے ہر کسی کا گاؤں بہت پیارا ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ بہت پیاری یادیں جوڑی ہیں کیونکہ ہمارا پورا بچپن ہمارے اس گاؤں میں گزرا ہے اللہ تعالیٰ سب کے گاؤں سب کے گھروں کو آباد شادو آباد رکھے آپ بتائیں کہ آپ کی عید کیسے گزری ہماری چھوٹی سی عید بہت پیاری بہت خوشیوں کے ساتھ اور گزری اللہ پاک ہمیشہ ایسے خوشیاں ہم پر قائم رکھے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا ہم نے تو اپنا بچپن اپنی لائف بہت بہت اچھی گزاری ہے اور اب ہمارے بچوں کی باری ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں اللہ پاک ان کو خوشیاں نصیب فرمائیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی عید کیسے گزری اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ